بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیزائن راؤنڈ اپ کے ساتھ میں ہوں ابن ابن حسین آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ بہت ہی چھوٹا سا لیکچر ہے وہ ہے پاکستان کا فلیگ آپ نے کس طرح سے ڈراؤ کرنا ہے تو اس میں کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے اس میں دو تین ٹول ہم استعمال کریں گے ان ٹول کو آپ نے سمجھنا ہے ایک اس میں پاتھ فائنڈ ٹول ہے اور دوسرا ہے الائنمنٹ والا ٹول بقی تو یہ وہ ہے ریکٹینگل ہے سلیکشن ہے وہ ہم ہر جگہ پر استعمال کر رہے ہوتے ہیں جو سٹوڈنٹ بیسک ٹول سیکھ رہے ہوتے ہیں ان کو یہ پرابلم آتی ہے کہ انہوں نے ٹول کوئی اور سلیکٹ کیا ہوتا ہے وہ کام کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں تو اس طرح نہیں کرنا آپ نے اس چیز پر فوکس کرنا ہے کہ جو میں کام کرنے لگا ہوں اسی سے میرا ٹول ہے تو اس کا آپ نے بہت زیادہ خیار رکھنا ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں موسیقی الیسٹیٹر کے اندر ہم نے ایک آرٹ بورڈ لگا لیا اس آرٹ بورڈ کے اوپر ہم پلیگ ڈراغ کریں گے تو سب سے پہلے آپ نے ایک ریکٹینگل ڈراغ کرنا ہے لائن ٹول سلیکٹ کر لیا یہاں پر اب ورٹیکل لائن نیچے کو شپ پریس کر کے ڈراغ کریں گے تو یہ سیدھی لائن بلکل ڈراغ ہو جائے گی دوبارہ سے پھر ہم نے لائن سلیکٹ کی اب جو ہم نے لائنڈ ڈراغ کرنی ہے وہ اس ریکٹینگل کے اندر آپ نے لائنڈ sill کرنی ہے تو شپ پریس کر کے آپ نے ورٹیکل ورٹیکل ایک اور اور پھر ایک اور لائن欢SHY ورٹیکل اور پھر banqueto تین لائنیں آپ کی نیچےiewائیں اور دو لائنیں وہ باہرになonia تو کچھ کرنا ہے آپ نے لائن اور لائن gentlemen anse لائن جانست ک HTTP اور بھر ایک دوارہ موس شہرا کلکی کرنا ہے تو ہم نے علا جانا ہے اس کو ہم کریں گے horizontal distribute space یہ دیکھیں یہ اس کے align ہو گیا اس کے بعد یہ والا اسی طرح سے rectangle کے اوپر mouse click کیا پھر ہم نے horizontal distribute space اوکے اب ہم ان چاروں lineوں کو select کر کے کر دیں گے horizontal distribute space تو یہ equal space میں divide ہو گئی یہ والی line delete کر دیں یہ والی بھی delete کر دیں اور یہ والی بھی delete کر دیں اب آپ نے line اور rectangle کو select کر کے pathfinder میں جا کر اس کو divide کر دینا ہے تو اس کے بعد آپ نے کر دینا ہے اس کو ungroup تو یہ دیکھیں الگ سے ہو گیا اب یہ والا part جو ہے ہمارا green ہوتا ہے وہ بن گیا اور یہ والا ہمارا white بن گیا اس کے اندر ہم green color fill کریں گے fill کے اندر جا کے آپ نے green color fill کر دیا اور یہ white ہے اس کو white ہی turn دینا ہے اس کے بعد ہم نے بنانا ہے چاند تارہ تو ہم کیا کریں گے circle draw کریں گے ایک یہاں پر اور اس کو اندر سے no fill کر دیں گے یہاں اس کا white fill کر دیں گے اس کا stroke اس کے بعد آپ نے چل جانا ہے scale میں scale کے اوپر آپ نے double click کرنا ہے double click کرنے کے بعد آپ نے اس کو تھوڑا سا scale اس کا چھوٹا کریں گے یہ پہلے 19 ہے ہم کر دیں گے 85 اور copy پر click کرنا ہے اب آپ نے اس کو arrow کیے کے ساتھ نیچے لے جانا ہے یہ دیکھیں میں ڈاؤن کرنا ہوں اور اس کے بعد اب right کی طرف لے جانا ہے right کی طرف لے جا کر پھر up کی طرف آنا ہے تو یہ دیکھیں آپ کا چاند بن گیا اگر تھوڑا سا کوئی مسئلہ لگ رہا ہے تو تھوڑا سا اس کو ہم یہاں پر اب یہ دیکھیں بلکل accurate بن گیا ہمارا چاند اب ہم اس کو select کر کے آپ نے کر دینا ہے pathfinder میں جا کر یہ compound shape اس کے اندر آپ نے color کرنا ہے white fill کے اندر جا کر آپ نے white کے اوپر کلک کرنا اور جو stroke ہے اس کو no fill کر لینا تو یہ ہمارا چاند بن گیا اب آپ نے green ball direct angle اور چاند کو select کر کے ایک دفعہ آپ green area کے اوپر mouse click کریں گے تو آپ اس کو horizontal align center اور اس کے بعد vertical align center تو یہ ہمارا اس کے center میں آگیا چاند اس کے بعد ہم star بنائیں گے آپ نے یہاں پر جا کر star کو select کرنا ہے star select کرنے کے بعد آپ نے shift press کر کے یہاں پر اس کو mouse drag کر کے کو بنا دینا ہے اور اس کے اندر آپ نے color کر دینا ہے white تو یہ ہمارا ہو گیا star اور اس کو اس کے ان دونوں کے یہ جو اس کے edge بن رہے ہیں اوپر والے آپ نے اس کو center میں کر دینا ہے تو یہ آپ کا flag گیا بن یہ دیکھیں کتنا آسانی کے ساتھ ہم نے flag design کر لیا ہے اب ہم اس کو تھوڑا سا wavy touch دیں گے وہ ہم select کر کے اس کو سارے کو آپ پیلے جائیں گے effect کے اندر wrap tool میں جا کے آپ flag جائے کے اوپر click کرنا ہے wavy flag بن گیا اس کو کر دینا ہے اوکی اب اس کے بعد آپ نے جا کر اوبجیکٹ میں اس کو کر دینا ہے expand appearance اوکی اب تھوڑا سا dark and light touch دیں گے وہ gradient کے ساتھ بنائیں گے اس کو آپ نے select کیا green area کو تو آپ کے لے gradient کے اندر اس کے اوپر جا کے آپ click کریں گے تو اس طرح کا gradient لگ جائے گا آپ نے color change کرنا پہلے والے کے اوپر 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 کلک کیا یہاں پر double کلک کریں گے تو یہ کھل جائے گا آپ یہاں پر کر دینا ہے dark green اور جو آگے بالا ہے اس کو آپ کریں گے اور اس کے بعد پھر dark green select کر لیا اب اس سیٹنگ کر لیں گے جا کے gradient کے اندر gradient G کو کلک کر ہوگئے یہ لائن آگئی جس میں gradient circle نظر آرہے ہیں کہ کون gradient جا رہا ہے تو آپ نے یہاں پر dark رہی کرنا ہے یہاں پر light رکھنا ہے اور یہاں پر کسی کپی کر آپ press کر یہاں پر لیا ہوگئے ٹھیک ہوگیا اب یہاں پر ایک اور gradient پھلائی کروگے وہ بھی dark یہ دیکھیں یہ آپ کسی light and shade میں ویوی touch آگیا تو یہ دیکھیں کتنا زبردست پاکستان کا flag بن گیا اوکی آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا بیل آئیکن پر کلک کرنا ہے لائک کرنا ہے تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک بہت آسانی پہنچ پائے اپنا کار رکھ گا حافظ بائی بائی